جنوبی پنجاب میں بارشیں سلاب اور رود کوہیوں کا خطرہ مندلانے لگا نشیبی علاقے زیرہ آب آنے کا بھی خدشہ ممکنہ سلابی صورتحال سے نمتنے کے لیے تیانیاں مکمل پی ڈی ایم اے کی بارشوں میں شہیوں کو بجلی کے کھمبوں سے دور اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی ہدا ہے جنوبی پنجاب میں مونسون کی بارشیں شروع مزفرگر میں دریائے چنہ پر کٹاؤ شدت اختیار کر گیا سینکروں اکر سرکاری آرازی دریائے برد موزا لال پر دوابہ بستی سنکی کے قریب کٹاؤ جاری آبادیوں عام کے باغا پر لقصان پہنچنے لگا ممکنہ بارشوں سے جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے پھیلاو کا خدشہ روک تھام کلی میکمہ سیتھ نے پلان تلطیب دے دیا بہاولپور میں 402 انڈور اور 108 آؤٹڈور دی ایٹی میں تشکیل رحیم یاق خان کے 2736 سکولوں میں اینٹی ڈینگی مہم جاری جنوبی پنجاب میں بارشوں سے ایک اپاک تو نقصان کا اندیشہ پسل پر سب زیر کا حملہ ہو سکتا ہے کارتکار ان دنوں میں سفرے مت کریں ذریع ماہرین کی ہیدائے مزفرگڑ میں طویل لوڈ شیڈنگ شہری عذیت میں مفتلا مقلب علاقوں میں 7 گھنٹے تک کی بجلی بندیش کنوان چوک گارڈن روڈ سب سے زیادہ متاثر کاروباری زندگی متاثر شہری پریشان نوٹس لینے کی اپیر ملتان میں مہنگی ایل پی جی گھرے لستان رسیم پریشان سرکاری قیمت 170 روپے مکمل طور پر نظر انداز عام مارکیٹ میں گیس 210 روپے پی کلو پر اخت ہونے لگی سب نیمن مرضی کے ریٹس لگا رکھے ہیں یہی کی دوہائی ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے گرد شکن جا سکت بہاولپور میں اس ٹیم کی فیسوں میں 200 گنا اضافہ بیانے ہلپی کے لیے 300 روپے کا اس ٹیم کہاں کا انصاف ہے شہری پھٹ پڑے قیمتوں میں اضافہ مسترد فراہمی ریلیف کے دعوے ریت کی دیوار اس شریف میں چینی کی قیمت کو پر لگ گئے 50 کلو دہلے کی قیمت میں 200 روپے کا اضافہ پرچور میں چینی 130 روپے سی کلو پر اخت ہونے لگی سرگودہ کی وارٹر فیلٹریشن کان سرسا دراس سے فرا ساپ پانی کی فضل کے لیے شہر بھیل کا کٹنا لگانا پڑتا ہے شہری عرودہ پانی پینے سے امراض کا شکار تین مافیا سے پانی خرید کر پینے پر مجبور ہر شہری پینے کے پانی کے لیے مجبور ہے کیونکہ پانی ایک واحد نعمت ہے جس کے بغیر گزارہ ممکن نہیں ہے سرگودہ شہر کا پانی سیورج کے پانی کی وجہ سے انتہائی موزرے صحت ہے جس سے لوگ بمار ہوتے ہیں اس لیے مجبوراں لوگ نیر سے پانی بڑھتے ہیں یا پھر خریدتے ہیں جانوروں کے فضلے سے سرگودہ کا سیورج سیسن متاثر گوانوں کو شہر سے باہر منتقل کے لیے سات روز کی محلت ڈیڈ لائن قتم ہوتے ہی آپریشن شروع کر دیا چاہے گا روپے کا مستحکم ہونا آرزی ریلیف ہے ویرونی انداز سے میشد کبھی مستحکم نہیں ہوگی ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی تاجے برادری کا ملاجدہ رد عمل سربراہ انجمنے تاجران بہاولپور سید اسرار شاہ کہتے ہیں انویسمنٹ فرنڈلی اسلحات ناغذیر ہیں ادھر چیئرمنٹ فرنڈز فاؤنڈر الانس ٹیمبر آف کومرس رحیمی آفخان میاں آمی شہباف نے کہا کہ روپے کا تگڑا ہونا ملشد کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے جب بھی کسی بھی ملک کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے تو دیفنیٹٹی اس کے اب مصبت ہی اثرات ہوتے ہیں تو جو انڈسٹری کا پیہ رکا ہوا تھا جو کہ آئی ایم ایف کے ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے ڈالر بھی مہنگا تھا اور اس کی وجہ سے ہماری ایمپورٹ کی ایلسز کے اوپر بڑی سخت ریسٹکشنز تھی وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہو رہی ہیں پنزاب بھر کے سی ٹیوز ڈی ٹیوز کا ویڈیو لنک انشلاس رائیونگ ٹریننگ جربانوں اور حادثات کا جائزہ جنوبی پنزاب کے احکاروں کو تاریف ایسنا نکت اعنام دینے کا اعلان ٹریفک پولیس افسران ڈھنڈے کمروں سے باہر سی ٹیو آفیس ملتان سمیت تمام افسروں کے کمرے سیل افسران ساتھ رو سخت سڑکوں پر ڈیوٹی دیں گے روحی نے بند کمروں کے فٹیج حاصل کری نو مئی کو ملک بھر میں توڑ پھوڑ کے واقعات راہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی زین قریشی کی ملتان میں پیشی پولیس سے ریکارڈ طلب سماک سترہ مئی تک ملتوی میں اور میرے بیٹے نے سر تسکین خم کر لیا ہے شاہ محمود قریشی کی گفتگو